دنیا کورونا کے لیپیٹ میں مرنے والوں کی تعداد 3,57,470 ہو گئی برزیل میں وبا کا پھیلاؤ تیز مزید 1,148 علاقتیں برطانیہ میں 412 روز 169 اور بھارت سے مزید 1,09 امبار امریکہ میں مزید 1,535 افراد کورونا کی بینٹ شر گئے اب تک 1,02,000 سے زائد علاقتیں 17,45,000 سے زائد شہری کورونا وائرس میں مبتلا امریکہ کی کئی ریاستوں میں صورتحال بہت ہے کورونا کے باعث دنیا کے 25 امیر پرین افراد کی دولت میں بے تہاست آئیتا ہوا کورونا کے باعث مجموع طور پر 255 ارد ڈالر کمائیے سیس بک کے باعنی مارک سیدربرگ سرے فہرس بل گیرس کی بھی 12 ارب ڈالر کی کمائی خوک کی تفصیل جاری اٹھائیس میں انیس اٹھانوے کو ملکی دفاع ناقابل تفہیر دشمن کا غرور بھی خاک پاکستان کو ایٹھنک ورد بنے 22 ساتھ ہو گئے یوم تکبیر پر پوری قوم کا جشب اور جشبہ قابلے کی کختگرنی کم ہونے کی خوشخبری محقبہ موسمیات نے بادر برشنی کے نویب سنا دی آج راکھ سے منگل تک پنجاب بھر میں بارش کائم کا ورلڈ کپ 2019 میں بھارت انگلین سے جان بوچ کر میں چھا رہا پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی روکنے کے لیے انڈیا نے شکست کو گلے لگایا کوہلی روہت شرما اور دھونی کی بیٹنگ حیران کن تھی برطانوے کریٹر بن سٹوکس کا کتاب ون فائرمن کشا اور فلوریڈا میں سب سے بڑا تیم پاک والی جسنی کھولنے کی تیاریاں انتظامیہ کا گیارہ جولائی سے پاک مرحلہ بار کھولنے کا اعلان سیاہوں کے لیے سو تیس پر عمل دارامر جلاب سے ہوگا گلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات ہوگی کرونا وائرس کی کرونا بے کابو ہو چکا ہے مزید 36 افراد جانبہاک ہو گئے ہیں اب تک 1260 ہم بات ہو چکی ہیں جبکہ 16227 شہری متاثر ہوئے ہیں سن 24206 پنجاب میں 2237 مریض ہیں جبکہ خیبر پختل ہوا 8483 والوجستان میں 3616 کیسز ہیں جبکہ ملک بھر میں 20231 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں مزید تفصیلہ جانیں گے کاسم علی سے جو کہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں کاسم بتائے گا لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے جی بالکل اگر لاہور کے ہسپیٹالوں کی بات کی جائے تو اس وقت لاہور کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے میو ہسپیٹال لاہور جس میں اس وقت جو کرونا ویرس میں مختلف مریض ہیں ان کی اتضاعت بہت زیادہ ہے لیکن وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ پھلہ پہنچکے ہوئے ہیں اور ڈیٹھ ریشو میں بھی جو ہے وہ اضافہ نظر آ رہا ہے لاہور شہر میں تو جب میری اس حوالے سے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ڈان کی جو ایس او پیس کی جو مسلسل خلاف وردی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب ڈیٹھ ریشو میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو مزید جو ہے اس میں شہریوں کو اتیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کرونا ویرس سے جو ہے وہ خاص طرح بچوں اور بڑوں کو جو ہے وہ محبوب رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت اور جو شہری گھر میں موجود ہیں جو اس ویرس کا شکار ہوئے ہیں تو وہ سوری طور پر ہستہ لوگ سے ضرورت ہے تاکہ ان کا جو لاج مال جائے وہ بھی شروع ہو سکے تو یہاں پر ایک بڑا ایک ٹرنٹ چلا ہوا ہے لہوڈ شہر میں کہ شہری خود جو ہے وہ چھپا رہے ہیں اپنی ریپورٹس اور اپنے ایک کس کس کو گئے تاکہ وہ ان کو جات سکت تو کرنٹینیاں نہ کر دیا جائے تو اس لیے شہری میں مطلب کہ ہمیں کرنٹینیاں کر دیا جائے گا تو وہ کسی کو بتخت نہیں اور وہ خموش رہتے ہیں اور اپنے کی ریپورٹ پرائیویٹ لیپ سے پوسٹی بھی آ جائے تو قاسم علی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ شہری جو ہے خود سے ہی ریپورٹس چھپا رہے ہیں اور یوں ہی سوچ رہے ہیں کہ کہ ان کو کرنٹینیا نہ کر دیا جائے تو پھر وہ ایس او پیس کے اخلافرزی کیوں کر رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ افریننس جو ہے ہونے کے بابا جو شہری جو ہے وہ غیر زمدری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کپی مہرین جو ہے وہ بار 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 جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں شہریوں سے کہ وہ اب اس وقت نازک سوٹے حال ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عید میں بزاروں میں اتنا رشتہ اور ابھی بھی بزار کوپن ہیں لوگڈون جو ہے وہ تو قتم ہو چکا ہے لوگڈون تو اب ناموں نشان نہیں دہا لوگڈون کا تو دکانیں کھلی ہیں مارکٹ کھلی ہیں کاروبار چل رہے ہیں تو وہاں پر ایس او پیس کی بھی سخت جو ہے وہ خلافرزی جاری ہے جو ہے اس کے باوہ جوت مریضوں کی تعداد میں جو ہے وہ اتنا فیٹا خطشہ تعدہ ہو گیا ہے تو ہسپالوں میں جو ہے وہ کل گزشتہ روز جو ہے دکٹر یاسوی ڈاشر نے گلاب نہیں کیا تھا تو اس حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ چیزیں جس تک کی گئی ہسپالوں میں وینٹی لیٹرز کے انتظامات کرنے کی بھی جو ہے وہ ہدایت کی گئی تو اب شہریوں کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اب جاتی تعدہ بھی بنائیں کیونکہ خلافرزی ہیں بہت ہوئی ہیں کرونا ویرس اے سو پیس پر جس کی وحث کے کیسز کی تعداد اب مزید بڑھنے کا جو ہے وہ کچھا پیتا ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کاسم علیہ فرازم کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد اکسٹھ ہزار دو سو ستائیس تک پہنچ چکی ہے جبکہ ایک دن میں چھتیس افراد چام حق ہو چکے ہیں جس کے بعد امواد کی تعداد ایک ہزار دو سو ساٹھ ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چھہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں بائیس ہزار سنتیس سندھ میں چوبیس ہزار دو سو چھے خیبر پختنخوا میں آٹھ ہزار چار سو تراسی بلوچستان میں تین ہزار چھے سو سولہ گلگت بردستان میں چھے سو اکیابن اسلام آباد میں دو ہزار پندرہ جبکہ آزاد کشمیر میں دو سو انیس کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ملک بھر میں اب تک پانچ لاکھ آٹھ ہزار چھہاسی افراد کے ٹسٹ کیے گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ ہزار چار سو اکیانوے نئے ٹسٹ کیے گئے ہیں اب تک بیس ہزار دو سو اکتیس مریض سے ہرتیاب بھی ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھتیس افراد جان بہاک ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار دو سو ساتھ ہو گئی ہے سن میں پین سو اسی پنجاب میں تین سو اکیاسی خیبر پاکستان خواہ میں چار سو پچیس گلکت بلدستان میں نو ملوچستان میں اکتالیس اور اسلام آباد میں انیس مریض جان سے ہر دو بیٹے ہیں پشاور میں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں عزاز خان سے عزاز اپ ڈیٹ کیجئے گا خیبر پاکستان خواہ میں کرونا وائرس کے وارن ہاری ہے رشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید جو ہے وہ دو سو چوبیس میں ایک ایس ایس کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد صوبے میں کرونا سے متاثرہ جو افراد ہیں ان کی مجموعی تعداد آٹھ ہاتھ ہاتھ چاہتو تریسے ہو گئی ہے اس کے علاوہ کرونا سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نو افراد جان کی بازی ہاتھ کیونکہ ہے جن میں سات کا تعلق پشاورد ہے جبکہ سوات اور کوہات سے بھی ایک ایک شخص جابہاک ہوا ہے نئی اموات ہونے کے بعد خیبر پاکستان خواہ میں کرونا سے جابہاک افراد کی مجموعی جو تعداد ہے وہ چاہتو پچیس ہو گئی ہے سرہ دو سو چوبیس گھنٹوں کے دوران سوبے میں چوون مریضوں کے ٹیسنے کے سوا آگئے یعنی کرونا کو وہ شکل دینے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد سوبے میں کرونا سے اب تک چہ ہزار چہ سو دو ہزار چہ سو بٹیس مطافی جو ہے وہ سردیاب ہو جو کہے ساتھ ہی ساتھ پشاورد کی بات کی جائے تو پشاورد میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے انہیسی مریض سامنے آگئے جس کے بعد شہر میں کرونا سے متاثرہ جو مریض سے ان کی مجموعی تعداد تین ہزار اکتو پچاس ہے اسی طرح پشاورد میں گلشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ساتھ افراد کرونا سے جب احق ہوئے اور صرف پشاورد میں دو سو چھوالیس افراد ایسے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہاتھ چکے ہیں اس کے علاوہ محکمہ شہد سے مطابق خیبر باکتو نفا میں اس وقت کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد چھ ہزار چھتو 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 ہے اچھا ازاز بتائے گا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ روز بروز بھرتی جاری ہے تو بتائے گا کہ پشاورد میں کتنے کرنٹینہ مراکز قائم کی گئے ہیں ٹوٹل وینٹی لیٹرز کی کیا صورتحال ہے وہاں پر تقریباً تین سو سے زائد جو ہے وہ کرنٹینہ مراکز ٹائم کیے گئے ہیں وینٹی لیٹرز بھی کارٹی تعداد میں موجود ہے تقریباً ڈائی سو وینٹی لیٹرز جو ہے وہ پرائیویٹ جگہوں سے میں رہے کچھ جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کے جانب سے محکمیسیت کو حوالی کی گئے ہیں لیکن بیسک جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ شہریوں کا احساسی تدادیر پر عمل درامت کو نہیں یقینی بنانا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا پر میں اس کا کوئی علاج سامنے نہیں ہے صرف سماجی دوری جو ہے وہ اس کا علاج سمجھا جاتا ہے لیکن برکسمتی سے شہریوں ٹھیک ہے بہت شکریہ عزاز خان آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا کے متاثرین اتیزی سے بڑھنے لگے ہیں ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک سٹھ ہزار دو سو ستائیس ہو چکی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پنچاب حکومت کا ہفتے میں چار دن مارکیٹیں جمعہ ہفتہ اتوار کاروبار بند رکھنے کی تجویز آج اہم فیصلے متوقع ہیں اید گزر چکی ہے اب اسو پیس کی سختی سے مانیٹرنگ ہوگی یہ کہا گیا ہے میاں اسلم اقبال کی جانب سے حکومت پنچاب نے ایک بار پھر چار دن مارکیٹیں شاپنگ مالز اور بازار کھولنے پر غور شروع کر دیا ہے ہفتے کے تین دن جمعہ ہفتہ اتوار کو کاروبار بند رکھنے کی تجویز زیر غور ہے کابینہ کی سب کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس آج متوقع ہے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لے کر آئندہ کیلئے تجویز پر حتمی فیصلہ ہوگا وزیر تجار اطمیہ اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ اید گزر چکی ہے اب اسو پیس کی سختی سے مانیٹرنگ ہوگی جو مارکیٹ اسو پیس پر عمل نہیں کرے گی اس کو بند کر دیا جائے گا مارکیٹوں کو تجاوزات کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا مارکیٹوں کو اجازت تجاوزات کے خاتمے سے مشروط ہوگی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ریلوے کے سابق انسپیکٹر شاہ محمد کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی ہے چیف چاسٹس گزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی ہے سپریم کورٹ نے سرویس ٹریبینل کا پینچن دینے سے متعلق فیصلہ معاطل کر دیا ہے شاہ محمد کو پہلے گیارہ سکیل پھر سولہ پھر گیارہ پر لائیا گیا یہ کہا گیا چیف چاسٹس کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اس جکسی ناہلی سے دو ٹرینز ٹکرائیں اور آٹھ افراد جاں وہاں ہوئے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوا آپ کے دارے نے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کرنے والے کو دوبارہ رکھا چیف چاسٹس نے کہا کہ ریلوے کا محکمہ کیسے چلتا ہے آپ کے دارے نے ٹرین حادثے پر بڑے افسروں کے ساتھ کیا کیا وکیل ریلوے کی خاموشی پر عدالت برہم بڑے افسروں کے اخلاف انکواری کیوں نہیں کی گئی اس سوال کیا گیا جاستس قاضی امین کی جانب سے انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ نہیں ڈیزاسٹر تھا اسی پر مزید تفصیلہ جانیں گے عبرار حسین سے عبرار آگاہ کیجئے گا کیا کچھ ہوا آج کی سمات میں جی بالکل ریلوے کے سابق انسپیکٹر شاہ محمد کی اقلاب اپیل پر سمات ہوئی ہے سپریم کورڈ میں اور چیف جسس گلزار احمد کی سردائی میں تین رکنی بینٹ نے اس کی سمات کی ہے سپریم کورڈ نے سرویس چھوڑنے کا جو تینچین بینٹ نکل کر سردائی تھا وہ مرتل کر جیا ہے اور چیف جسس نے کہا کہ شاہ محمد کو پیلے جارہ سکیل پر بٹی کیے گیا پھر سولہ پر ترقی دی گئی اور اس کے بعد جب ٹرین حاجثہ ہوا تو اس کا دوبارہ جارہ سکیل پر ہی تنزلی کی گئی جبکہ اس کے علاوہ دارہ نے کہا کہ اس شخص کی ناہلی سے دو ٹرینیں ٹکرائیں اور آٹھ افراد جاوک ہوئے جبکہ قیمتی جانے ضائع ہوئی اور کونی خزانے کو بھی کروروں کا نفصان ہوا اس کے علاوہ چیز جسس نے جو وقیل ریلوے ہیں اس سے مقالما کرتا ہے کہ کہا آپ کے ادارے نے اتنا بڑا ایکسرین کرنے والے کو دوبارہ نوکری پر رکھا ریلوے کا ماغمہ پیسے چلتا ہے جبکہ چیز جس سے مزید ہوئی کہا کہ آپ کے ادارے نے چین آتے پر بڑے افرادوں کے ساتھ چاہ کیا جس پہلے اوکیل ریلوے کی خامشی پر ادارت برہم ہوئے اور کہا کہ اجیسس قاضی نے اجیسس قاضی امیر نے کہا کہ انکوائری میں بڑے افراد انکوائری نہیں کی گئی یہ حادثہ نہیں جزاستر تھا اس کے علاوہ اجیسس قاضی امیر نے کہا کہ اس پر انکوائری مطلقہ وزیر اور انڈی کے اخلاب بھی ہونی چاہے تھی اس کے بعد عدالت میں جو ہے سپرنگ کوئر ریشن میں پہلے ہی اس فیسہ والے سے فیصلہ مسترد ہوا تھا عدالت میں پنچین سے مطلق جو ٹریکنال کا جو فیصلہ تھا وہ مطلق کر دیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبار حسین آپ کا اور اب بات کریں گے تیارہ حادثے کی تو جناب تیارہ حادثے کا ذمہ دار کون پرانسسی ٹیم کی تحقیقات جاری ہیں غیر ملکی ماہرین کا تیسے روز بھی حادثے کی جگہ کا دورہ جدید تقنیقی آلات کا استعمال وائس ریکارڈر کی تلاش جاری ہے دیگر عمارتوں کی خصوصی انسپیکشن مزید شواہد بھی اکٹھے کیے گئے ہیں تیارہ حادثے کا ذمہ دار کون پرانسسی ٹیم کی تحقیقات جاری ہیں غیر ملکی ماہرین کا تیسرے روز بھی حادثے کی جگہ کا دورہ جدید تقنیقی آلات کا استعمال وائس ریکارڈر کی تلاش جاری ہے دیگر عمارتوں کی خصوصی انسپیکشن کی گئی جبکہ مزید شواہد بھی اکٹھے کیے گئے ہیں تیارہ حادثے کا ذمہ دار کون پرانسسی ٹیم کی تحقیقات جاری ہیں غیر ملکی ماہرین کا تیسرے روز بھی حادثے کی جگہ کا دورہ جدید تقنیقی آلات کا استعمال کیا گیا وائس ریکارڈر کی تلاش جاری ہے دیگر عمارتوں کی خصوصی انسپیکشن کی گئی ہے جبکہ مزید شواہد بھی اکٹھے کیے گئے ہیں فرانسسی ٹیم کی تحقیقات جاری ہیں تیارہ حادثے کا ذمہ دار کون اسی پر مزید تفصیلہ جانے گے لیاقت مگر سے لیاقت آگاہ کیجئے گا تیسرے روز بھی حادثے کی جگہ کا دورہ کیا ہے غیر ملکی ماہرین نے مزید کیا شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ فرانس کی ٹیم جو ہے پہلے ایک دن کا انہوں نے اضافہ کیا تھا ابھی پانچ روز کا اور اضافہ کر دیا گیا اور وہ اصل میں یہاں پر جو ہے وہ تیارہ جو بنانے والی کمپنی جو انجین بنانے والی فرانس کی کمپنی ہیں وہ ان کے ماہرین جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے وہ کیونکہ تحقیقات کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تیارہ جو ہے ایک محفوظ سے آ رہا تھا وہ چاہتے ہیں کہ اس کے سارے انگل سے اس کی تحقیقات کی جائے کہ اس کو حادثہ کس طرح پیشہ ہے تو انہوں نے آٹھ بھی جو ہے وہ وہاں وزر کیا انہوں نے دیکھا اور خاص اور پہ انجین اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو جو ویل جو اس کے نہیں کھلے اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں دوسرا ان کو چاہیے تھا وائس رکارڈر ابھی تک نہیں ملا وائس رکارڈر کو بھی وہ ڈونڈ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اور بھی جہاز کے جو ہے پرزا جاتا ہے ان کو چیک کر رہے ہیں کہ کس میں کوئی فارڈ ہوا جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ جو ہے روم آ ہوا ہے اس وجہ سے یہ تحقیقات جو ہے وہ فرانس کی جو ٹیم آئی بھی ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے روزانہ کی بیسس پہ کر رہی ہے ملبہ پہلے دن جو ہے کل جو ہے ملبہ کو ہٹانے کا جو ہے کام شروع کر دیا گیا تھا تھوڑا ملبہ ہٹایا گیا تھا جو جناہ ٹرمینل پہ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ پھر جگہ انہی جگہ وہ معاینہ کیا گیا وہاں جا کر پھر وزر کیا گیا اور ان مختلف پرزا جاتا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کو بھی وہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا اس میں فارڈ ہوا کہ اتنا بڑا جو حاصل روم آ ہوا تو اس وجہ سے فرانس کی ٹیم جو ہے وہ جو تحقیقات ایک دن کے لیے آئی تھی وہ کئی دن پر اب تحقیقات کر رہی ہے جی تو اب کب وہ آپ سے متوقع ہے فرانس کی ٹیم کی دیکھیں جی ایک دو روز میں جیسی تحقیقات مکمل ہوں گی کیونکہ اس کے بعد پاکہ پی آئی اے ایک انجینئر ہیں پھر اے فورس کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں پھر سیول ایویشن کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہے ہیں مشترکہ طور پر وہ تحقیقات کر رہے ہیں تو اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا فارڈ کون سے ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو حادثہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ڈراؤن بھی استعمال کیا پھر رنوے سے انہوں نے جہاز بھی اڑایا اور گوھر رن جو کیا انہوں نے دو راؤنڈ انہوں نے تیرہ منٹ میں کے اندر ایک راؤنڈ لگا انہوں کا تو انہوں نے یہ سب چیزیں کر کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کس طرح حادثہ جو ہے وہ اتنا بڑا حادثہ ہے یہ رنما ہوا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاقت مغلاب کا وزیراعظم کی زیر صدارت تیارہ حادثے سے متعلق اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے وزیراعظم کو حادثے کے ابتدائی تحقیقات یہ رپورٹ پیش کی جائے گی سائے کے مطابق وزیراعظم کو اب تک کی تحقیقات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے کہ وزراء سیبل ایویشن پی آئیے کے عالی حکام شریف ہوں گے زخمے کو فراہم کردہ سہولتوں سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم کو تیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقات رپورٹ پیش کی جائے گی عمران خان کو اب تک کی تحقیقات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا وفاقی وزراء سیبل ایویشن اور پی آئیے کی عالی حکام شریف ہوں گے زخمے کو فراہم کردہ سہولیات سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم کو لواہ اپنین کے لیے حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی آئندہ کے لیے بھی حکومتی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم ہے منیر اکرم کہتے ہیں کہ مسلموں کی نسل کشی جاری ہے بھارت مقاری سے حقائق تبدیل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اسلامتی کاؤنسل بھارتی جنگی جرائم کا نوٹ اس لے اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم نے اسلامتی کاؤنسل کے ورچوال مباحثے میں شرکت کی ہے مباحثے کا موضوع تنازیات میں گھرے سویلین کے فاظت تھا پاکستانی مستقل بندوب نے مباحثے میں پاکستان کا مواقف پیش کیا پاکستانی سفیر نے مباحثے سے خطاب کرتی وے کہا کہ اسلامتی کاؤنسل کو کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کا نوٹس دینا چاہیے بھارت کشمیر میں انسان حقوق کی سنگین خلاف فرزیاں کر رہا ہے مونیر اکرم کا کہنا تھا کہ اسلامتی کاؤنسل کے مواصر اقدامات نہ کرنے کی قیمت کشمیریوں کو ادا کرنے پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت مکاری سے کشمیر میں زمینی حقائق تبدیل کر رہا ہے انہوں نے مباحثے کے دوران بتایا کہ گزشتہ ماہ میں بھارت نے تین تیس کشمیریوں کو شہید کیا ایل ایسی پر بھارتی فائرنگ سے روان سال نو سو اناسی کشمیری شہید ہوئے مونیر اکرم کا مزید کہنا تھا کہ بھارت جنیوہ کنویرشن کی کھل اخلاف فرزی کر کے کشمیر میں تسلط قائم کیے ہوئے ہیں چین کے بعد پاکستان کا بھی بھارت کو مو توڑ چوا پاکواز نے بھارتی جاسو سڈران مار گرایا ہے دی جائے ایس پی آر کہتے ہیں کہ بھارتی کواڈکاپٹر رکھ چکری سیکٹر میں گرایا گیا بھارتی جاسو سڈران چھے سو پچاس میٹر پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا بھارتی فوج نے ہتے کشمیریوں پر بڑ چڑھ کر ظلم کرتی ہے لیکن چینی فوج کے سامنے بھیگی بلی بن چکی ہے سکم اور لداخ کی سرحد پر چینی فوج کے مسلسل اضافے سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اڑ چکے ہیں سرحد پر چینی افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چین نے مزید پانچ ہزار فوجی علاقے میں پھیج دیے ہیں چینی فوج زمین دوست بنکر بھی بنا رہی ہے وادی گالوان کے اطراف میں چینی فوج کے آٹھ سو خیمیں دیکھی گئے ہیں چین کا کہنا ہے کہ بھارت وادی گالوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے چینی فوج نے بھارتی فوج کے ایک دستے کو گرفتار کر لیا جسے بعد میں رہا کر دیا گیا بھارتی آرمی چیف نے اسے شدید جھٹکہ کرا دیا چین نے کہا ہے کہ بھارت نے سکم اور لداخ میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے بھارت نے متنازع علاقے کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ادھر بھارت کا نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع بھی بھرتا جا رہا ہے نیپالی وزیراعظم نے نیا نقشہ جاری کیا جس میں کالا پانی لمپیا دھورا اور لپو لے کے علاقے کو نیپال کا حصہ قرار دیا گیا موڈی کی چالاکیاں اور نارائکیاں بے نکاب ہو گئی ہیں نیو یارک ٹائمز نے موڈی کا پول کھول دیا ہے موڈی کی کووڈ پالیسی ناکام ہو چکی ہے بھارتی عوام حکومت پر اعتماد کھونے لگے ہیں رہنما فیصلوں کی تعداد نہیں ان کی اثرات سے جانے جاتے ہیں لڈاک پر چین کے ہاتھوں حضیمت کے بعد موڈی کی کووڈ پالیسی بھی ناکام ہو گئی سخت لوگڈاؤن کے باوجود بھارت میں کرونا کیسز اور امبات زیادہ پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں کرونا کیسز کم ہیں لوگڈاؤن ہی نہیں دیگر عوامل بھی اہم تھے جنہیں موڈی نے نصر انداف کیا نیو یورک ٹائمز کے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ رہنما فیصلوں کی تعداد نہیں ان کے اثرات سے جانے جاتے ہیں سخت لوگڈاؤن کے باوجود بھارت میں کرونا کیسز اور امبات زیادہ ہیں پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں کیسز کم ہیں اخبار میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں لوگڈاؤن ہی نہیں دیگر عوامل بھی اہم تھے جنہیں موڈی نے نظر انداف کیا ایلو سی اور دیگر عوامل پر توجہ بھی اس اندرونی ناکامی کو چھپانے کے لیے تھی پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کئی بار اس معاملے پر بات کر چکے ہیں ہندوستان کو جب بھی اندرونی مسائل کا سامنا ہوا اس نے ہمیشہ پاکستان کو مورد الزام ٹھرایا ہے حالیہ الزام تراشی کا بنیادی مقصد دی کرونا وارس کے دوران اپنی انہیرنٹ کانٹرڈکشنز کے نتیجے میں بنائی گئی غلط پولیسیوں سے جنب لینے وارے بلنڈرز کو عالمی اور اندرونی توجہ سے ہٹانا ہے چاہے وہ اقلیتوں کا استحصال ہو یا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بہترین جاست دہشت کرتی یا کرونا وارس کی سیچویشن کی مس ہینڈلنگ سے بگرتی ہوئی صورتحار ان حالات میں جو بھارت کے اندرونی حالات ہیں ان حالات میں کسی ملک کو بھارت میں انفلٹریشن کی ضرورت نیویورک ٹائمز کے مطابق شرع امباد سے لگتا ہے کہ موڈی حکومت نے اقدامات نہیں کیے لداخ پر چین کے ہاتھوں حزیمت کے بعد موڈی کی کووڈ پولیسی بھی ناکامی کا شکار ہے موڈی کی پولیسیوں نے لوگوں کو بھوک افلاس سے مار دیا بیشتر غریب لوگ اس پولیسی کا شکار ہوئے امریکی اخوار نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ موڈی کا ہندوستان صرف امیروں کے لیے ہے آج کاسٹ سسٹم واضح ہو گیا کس طرح چھوٹی کاسٹ اقلیتوں کو کووڈ میں بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہم واپس آئیں گے ایک پرک کے بعد کرونا وائرس کی وبا بڑا امتہا مشکل کی گھڑی میں ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد کے لیے دیں وزیر آزم پاکستان کا ساتھ وزیر آزم کے ریلیف فنڈ میں بیس روپے عطیہ کرنے کے لیے چھے چھے ساتھ ساتھ پر خالی ایس ایم ایس کریں مزید معلومات اس ویب سائٹ پر پی ایم سی آر ایف ڈاٹ سی او وی آئی ڈی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے احسن الکلام بمپعید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزر یا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلٹ پی سی ڈینی پاور بینکس آڈیولک نیک بینڈز احسن الکلام حج عمرہ ڈیوائسز احسن الکلام اپنے سمارٹ ای قرآن ٹیچر کے ڈیجرل پین کو کسی بھی آیت پر رکھیں اور سنیں اپنی پسندیدہ آوازوں اور زبانوں میں قرآنی آیات ترجمہ اور تفسیح دوستو اس وقت میرے پاس ایک بڑا انمول تحفہ ہے جو کہ ڈینی احسن الکلام کی طرف سے احسن الکلام کرتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور حفظ کرنا بہت ہی آسان میرا سمارٹ ای قرآن ٹیچر حلیہ صرف چار ہزار نو سو نوے روپے وہ افراد یا بچے جو قرآن کریم کی تلاوت کے ابتدائی اصول سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے احسن الکلام کے باکس میں موجود ہے رحمانی قائدہ آئی امین حرمین کی دل کو چھولنے والی آوازوں میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کا اپشن بھی موجود ہے احسن الکلام بمپا اید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزریا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلک پی سی ڈینی پاور بینکس آڈیولک نیک بینڈز احسن الکلام حج عمرہ ڈیوائسز 22 مختلف زبانوں میں ترجمہ 26 فری والٹ کارڈز کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو آسان اور دلچسپ انداز سے ایمانیات، نماز اور وضو کا طریقہ مسلون دعائیں، چالیس احادیث والدین کا احترام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کا طریقہ سنتیں اور احکام تجوید سکھا سکتے ہیں احسن الکلام اسمار ای قرآن پیچر ہر گھر کی ضرورت ایک انمول توفہ اور بہترین زد کا جاریہ آپ کے بچوں کے لیے اب پرانشریف پڑھنا سیکھنا ہوا بہت ہی آسان حدیعہ صرف چار ہزار نو سو نوی روپے شادی بیعہ کے لیے انمول توفہ ہے رمضان، ماہ قرآن احسن الکلام کا سمارٹ ای قرآن پیچر بہترین نایاب توفہ رمضان اور صدقہ جاریہ ہے احسن الکلام بمپ اید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزریا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلک پی سی آپ اسے سن سکتے ہیں اپنے تلفز کو درست کر سکتے ہیں لہٰذا میں اس کی تحسین کرتا ہوں حدیعہ صرف چار ہزار نو سو نوی روپے احسن الکلام بمپ اید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزریا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلک پی سی ڈینی پاور بینکس آڈیولک نیک بینز احسن الکلام حج عمرہ ڈیوائسز احسن الکلام اپنے سمارٹ ای قرآن ٹیچر کے ڈیجرل پینکس کو کسی بھی آیت پر رکھیں اور سنیں اپنی پسندیدہ آوازوں اور زبانوں میں قرآنی آیات ترجمہ اور تفسیح دوستو اس وقت میرے پاس ایک بڑا انمول تحفہ ہے جو کہ جینی احسن الکلام کی طرف سے کنزل ایمان کی صورت میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے احسن الکلام کرتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور حفظ کرنا بہت ہی آسان میرا سمارٹ ای قرآن ٹیچر احسن الکلام صورت چار ہزار نو سو نوی روپے وہ افراد یا بچے جو قرآن کریم کی تلاوت کے اپتدائی اصول سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے احسن الکلام کے باکس میں موجود ہے رحمانی قائدہ آیا میں ہرمین کی دل کو چھولنے والی آوازوں میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کا آپشن بھی موجود ہے احسن الکلام بمپ اید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزریا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلٹ پی سی ڈینی پاور بینکس آڈیونک نیک بینڈز احسن الکلام حج عمرہ ڈیوائسز بائیس مختلف زبانوں میں ترجمے چھبیس فری والیڈ کارڈز کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو آسان اور دلچسپ انداز سے ایمانیات نماز اور وضو کا طریقہ مسلون دعائیں چالیس احادیث والدین کا احترام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کا طریقہ سنتیں اور احکام تجوید سکھا سکتے ہیں احسن الکلام اسمار ای قرآن پیچر ہر گھر کی دلویت ایک انمول توفہ اور بہترین زدکہ جاریہ آپ کے بچوں کے لیے اب پرانشری پڑھنا سیکھنا ہوا بہت ہی آسان حدیعہ صرف چار ہزار نو سو نوی روپے شادی بیعہ کے لیے انمول توفہ ہے رمضان ماہ قرآن احسن الکلام کا سمارٹ ای قرآن پیچر بہترین نایاب توفہ رمضان اور صدقہ جاریہ ہے احسن الکلام بمپ اید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزر یا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلک پی سی ڈینی پاور بینکس آڈیونک نیک بینڈز احسن الکلام حج عمرہ ڈیوائسز آپ اسے سن سکتے ہیں اپنے تلفز کو درست کر سکتے ہیں لہذا میں اس کی تحسین کرتا ہوں حدیعہ صرف چار ہزار نو سو نوی روپے امریکی صدق ڈانلڈ ٹرمپ نے چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازے کے حل کیلئے سالسے کی پیش کش کر دی ہے انہوں نے افوانستان سے جلد افواش کو واپس بلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن انیس سال سے کابل میں پولیس مین کا کردار ادا کرتے تھک چکا ہے چین اور بھارت کے درمیان لڈاک کی سرحد پر کشیدی پر عالمی طاقتوں کو تشویش شروع ہو گئی ہے امریکی صدق ڈانلڈ ٹرمپ نے سرحدی تنازے کے حل کیلئے دونوں ملکوں کو سالسے کی پیش کش کر دی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازے کو حل کرنے کے لئے تیار ہے پاکستان نے کہا ہے کہ آج کا بھارت آر ایس ایس اور بی جی پی کے انتہا پسندی پر مبنی نظریہ اور ہندووں کی بالا دستی قائم کرنے کے حضائم کی زہریلی مجموع کے زیر اثر ہے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک بیان میں بابری مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر کے کام کے آغاز کے مضامت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کورونا وارس کی محلق آلمی وابا سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے بھارت میں آر ایسے وار بی جے پی گرچوڑ ہندو توہ ایجنڈے کو بیرہمی سے آگے بڑھانے میں مصروف ہے ترجمان نے کہا کہ یودیا میں گزشتہ روز تاریخی بابری مسجد کے مقام پر ایک مندر کے تعمیراتی کام کا آغاز اس سمت میں ایک اور قدم ہے اور پاکستان کے عوام اور حکومت اس اقدام کی دو تو کرفاس میں مصامت کرتے ہیں ادھر چینی حکومت نے اپنے شہریں کو بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے واپسی کے لئے خصوصی پروازوں کا آغاز دو جون سے ہوگا کرونا سے متاثر افراد کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی چین نے اپنے شہریں کو بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے واپسی کے لئے خصوصی پروازوں کا آغاز دو جون سے ہوگا جبکہ کرونا سے متاثر افراد کو سفر کے اجازت نہیں ہوگی اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو ملک کی دفاع ناقابل تسخیر دشمن کا غرور بھی خواہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے بائیس سال ہو گئے ہیں یوم تقبیر پر پوری قوم کا جوش و جذبہ قابل دی تھے اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو ملک کی دفاع ناقابل تسخیر دشمن کا غرور بھی خواہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے بائیس سال ہو گئے ہیں جبکہ یوم تقبیر پر پوری قوم کا جوش و جذبہ قابل دیت ہے شبر پراز کہتے ہیں کہ آج کے دن پاکستان کو اسلامی دنیا کی باہد ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہماری ایٹمی قوت پاکستان اور اس کے عوام کے تحافظ اور سلامتی کی زامن ہے شبلی پراز نے یہ بھی کہا کہ قوم وقار اور سالمیت ہمارے لیے سب سے مقدم ہے قوم ملک دفاع اور ترقی کے لیے ایک ہے مریم نواز صاحبہ محنت اور کابش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں انہوں نے کہا کہ اپنے کارکموں کو تنہا چھوڑ کر ہر مرتبہ میدان سے باگنے والوں سے قوم آگا ہے شبلی پراز نے کہا ہے کہ پاکستان کو آج کے دن میں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہماری ایٹمی قوت عوام کے تحافظ اور سلامتی کی زامن ہے وزیر اطلاع پر شبلی پر ایٹمی قوت عوام کے تحافظ اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ قوم وقار اور سالمیت ہمارے لئے سب سے مقدم ہے قوم ملکی دفاع اور ترقی کے لئے ایک ہے مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والوں کی محنت کو اپنے خاندان سے نہ جوڑیں کارکموں کو تنہا چھوڑ کر ہر بار میدان سے باگنے والوں سے قوم آگا ہے سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے آپ کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں پیسے سے رہی ان وفاؤں کی تصاویر ایوان ایبن فیلڈ اور دیگر جاہدادوں کی صورت میں نظر آتی ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ یوم تکبیر کے تاریخ دن پاکستان جوہری قوت بن کر ربرا نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا انہوں نے کھا کہ قوم اسلامتی کے لئے جوہری صلاحیت ناگسیر ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ یوم تکبیر کے تاریخ دن پاکستان جوہری قوت بن کر ربرا نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا قوم اسلامتی کے لئے جوہری صلاحیت ناگسیر ہے یہ کہا گیا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوبارہ باتچیت کا آغاز کرونا کے باعث توسیح فنڈ کی سہولت پر باتچیت مؤخر ہوئی تھی پاکستانی حقام سے تقنیقی سطح پر باتچیت جاری ہے جیلی رئیس کہتے ہیں کہ دوسرا معاشی جائزہ ہوگا باتچیت سے جلد مصبت نتائج کی توقع ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لئے چھے عرب ڈالر کرس کی منظوری دی تھی اور پاکستان کرس کی دو اقسات وصول کر چکا ہے انصدادے کرونا کے لئے پاکستان کو ایک عرب چاریس کروڑ ڈالر فہم کیے جا چکے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوبارہ باتچیت کا آغاز کرونا کے باعث توسیح فنڈ کی سہولت پر باتچیت مؤخر ہوئی تھی اور پاکستانی حقام سے تقنیقی سطح پر باتچیت جاری ہے یہ دوسرا معاشی جائزہ ہوگا ڈائریکٹر کمیونکیشن آئی ایم ایف فجاری رائز کہتے ہیں کہ باتچیت سے جلد مصبت نتائج کی توقع ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دوسرا معاشی جائزہ ہوگا اور آئی ایم ایف نے پاکستان کے لئے چھے عرب ڈالر کرس کی منظوری دی تھی اور پاکستان کرس کی دو اقسات وصول کر چکا ہے انصدادے کرونا کے لئے پاکستان کو ایک عرب چالیس کروڑ ڈالر اور آئی ایم ایف کے درمیان دوبارہ باتچیت کا آغاز ہو چکا ہے پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے مرنے والوں کی تعداد تین لاکھ ستاول ہزار چار سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہے برازیل میں وبا کا پھیلاو تیز سے مزید ایک ہزار ایک سو اٹالیس علاقتیں ہو چکی ہیں برطانیہ چار سو بارہ روس ایک سو ایک سٹھ اور بھارت میں مزید نوے امبات ہو چکی ہیں یورپ اور امریکہ کے بعد اب لاتینی امریکہ موحلک وائرس کی لپیٹ میں آ گیا ہے برازیل میں موحلک وبا سے مزید ایک ہزار ایک سو اٹالیس علاقتوں کے بعد تعداد پچیس ہزار چیس سو ستان میں ہو گئی ہے برونائی سے اس وقت بیوری چیف ناصر محمود نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے برونائی میں اس وقت کیا صورتحال ہے انہی سے جان لیتے ہیں ناصر محمود آگاہ کیجئے گا کہ برونائی میں اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے جی مدیہ اس طرح ہے کہ برونائی میں جو پہلا کیس کرونا وائرس کا رپورٹ کیا گیا تھا وہ نو مارچ کو رپورٹ کیا گیا تھا اور والد دیرومیٹر کے مطابق جو برونائی کی ٹوٹل عبادی ہے چار لاکھ سنتیس ہزار بیاسی ہے جس میں سے ایک ہزار آٹھ سو چونساٹھ لوگوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں جس میں کنفرم کیس جو ہوئے ہیں آج تک وہ وان انڈیٹ پورٹی وان ہوئے ہیں اور آج پندرہ دن سے برونائی میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں کیا گیا ہے اور ان میں سے ٹوٹل ڈیسٹ جو ہوئی ہیں وہ دو ہوئی ہیں اور وان انڈیٹ تھرٹی نائن جو پیچنٹ ہیں وہ ڈیسچارج ہو چکے ہیں ریکاور ہو چکے ہیں اور برونائی کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت شیک نماز کیا ہے یہاں پر سوشل ڈسٹنس کی اگر بات کی جائے کوئی لاکڈاؤن انہوں نے نہیں کیا ہے تمام مارکٹس اوپن تھی لیکن سوشل ڈسٹنس کو بہت اچھی طرح سے مد نظر رکھا گیا ہے اور وہاں پہ بقائدہ پولیس ہوتی تھی اور لوگ ابھی تک سوشل ڈسٹنس کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں اور پندرہ دن سے ابھی تک کوئی نیا کیس یہاں پر رپورٹ نہیں کیا گیا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں پاکستانی کمیونٹی کی جو یہاں پہ ہے ابھی تک کوئی بھی پاکستانی یہاں پہ کرونا کا مریض جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا ہے بھی تک اور ہماری جو ایمبیسی یہاں پہ ہے وہ بہت اچھے طور پر اقدمات کر رہی ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹ لیول پہ انہوں نے فوڈ پہنچانا شروع کیا ہے اور جو یہاں پہ پھنسے ہوئے تھے بارہ لوگ ان کو پاکستانی ایمبیسی نے فوڈ کے ساتھ سارے آج بھی پروائید کیا اور اگزیکٹ کے لیے ان کو یہاں سے ملاشیہ اور ملاشیہ سے پی آئیے کہ یہ پاکستان بھی بھی جائے اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں سے پاکستانی لوگ جو کلل یہاں سے بینک آف میں جو پھنس گئے تھے ان کو بھی پاکستانی ایمبیسی وہاں پہ فوڈ پروائید کر رہی ہے جی اچھا ناصر محمود جیسرہ سے آپ نے کہا کہ ابھی کافی ٹائم سے کوئی بھی وہاں پر کرونا کا کیس سامنے نہیں آیا اور گمرن کی جانب سے جو اپیل کی گئی تھی سیٹیزن جو ہیں وہاں کے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں کوپریٹ کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی وہ مینٹین کر رہے ہیں تو بتائیے کہا کہ کس طرح سے وہ مینٹین کر رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں وہاں کے جو سیٹیزن ہیں وہاں کے جو شہری ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کرونا وبا کے حوالے سے جہاں تک ہم بات کریں اگر برونائی کے سیٹیزن جو ہیں وہ اس چیز کو بہت سیریس لے رہے ہیں اور بہت سنسیٹیو انداز میں لے رہے ہیں اگر ان کے پاس پولیس نہ بھی ہو تو جو آپ پہ ان کو بتایا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹنس اکا جائے وہ بقائدہ اس کو مینٹین کر رہے ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی مارکیٹ میں چلے جائیں شاپنگ سنٹر میں چلے جائیں ایون کے رسٹورین پہ پہلے بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں تھی ٹیک آوے کی اجازت تھی لیکن اب وہاں پہ بھی بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں میں جو بات ہے وہ ایک ڈیفرینٹ قسم کے لوگ ہیں اور وہ بقائدہ اس چیز کو ایک سیریس انداز میں لے رہے ہیں اور وہ سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ناصر محمود بیورو چیف برونائی ہمارے صرف موجود تھے اور وہاں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کرے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا امریکہ میں مزید ایک ہزار پانچ سو 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 پان ہیں ایک لاکھ دو ہزار سے زیادہ علاقتیں ہو چکی ہیں ستنہ لاکھ پینتالیس ہزار شہری متاثر ہوئے ہیں اور امریکہ کی کئی ریاستوں میں صورتحال اب بہتر ہو رہی ہے یورپی یورین کے وزر خارجہ جوزف بوریل نے اپنے ایک انتہائی اہم بیان میں کہا ہے کہ آدمی طاقت کا تواثن امریکہ سے ایشیا منتقل ہو رہا ہے یورپی وزر خارجہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ امریکہ اب دنیا کی راہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تاریخ میں کرونا وائرس کو فیصلہ کن موڑ کے طور پر دیکھا جائے گا جوزف بوریل نے جرمن سفارتکاروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجزیہ کار عرصے سے امریکہ کی سربراہی میں چلنے والے آدمی نظام کے خاتمی اور ایشیای صدیقی آمد کا باتیں کر رہے ہیں ماہرین جس ایشیای صدیقی آمد کی پیشگوئی کر رہے تھے اس کا شاید ظہور ہو چکا ہے اب یورپی یونین کو اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے چین کے حوالے سے ایک ٹھوز پالیسی بنانی ہوگی ہم پر کسی ایک سائٹ کا انتخاب کرنے کے لیے دباؤ بھڑتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کو اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہوگا اور کسی کا آلہ کار بننے سے بچنا ہوگا چین کا عروج متاثر کن ہے لیکن اس کے یورپی یونین کے ساتھ موجودہ تعلقات اعتماد شفافیت اور باہمی تعاون پر قائم نہیں ہیں اگر ہم اجتماعی نظم الزبت کے ساتھ چین کے ساتھ اپنے معاملات تہہ کریں تب ہی ہمارے پاس کوئی موقع ہوگا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ یورپی یونین میں سات سو پچاس ارب یورو کے معاشی باحالی فنڈ کی تجویز پیش کی گئی ہے یورپی یونین کے ایگزیکیٹیو کمیشن کی سربراہ نے کرونا وبا سے متاثرہ یورپی معاشیت کی بحالی کے لیے گزشتہ روز سات سو پچاس ارب یورو آٹھ سو پچیس ارب امریکی ڈالر یا تقریبا ایک ہزار تین سو تیس کھرب پاکستانی روپے کے امدادی فنڈ کی تجویز دیتی ہوئے کہا ہے کہ اس سے یورپی یونین میں شامل ممالک کو اس بہران سے نمٹنے میں مدد ملے گی جس کی تعریف میں کوئی مثال نہیں مل دی اس امدادی فنڈ میں سے پانچ سو ارب یورو گراند کی شکل میں جبکہ باقی دو سو پچاس ارب یورو کرزوں کی شکل میں یورپی یونین کے ممالک کو دیے جائیں گے تاکہ یورپی معاشیت کم سے کم وقت میں دوبارہ بحال ہو سکے دنیا کے پچیس امیر ترین افراد کی دولت میں بے تہاشا اصافہ ہوا کرونا کے باعث مچموعی طور پر دو سو پچپن ارب ڈالر کما لیے فیس بک کے بانی مارکز زگربرگ سہر فہرست ہیں جبکہ بل گیٹس کی بھی بارہ ارب ڈالر کی کمائی ہوئی فوپس نے تفصیلات جاری کر دی ہیں دنیا کے پچیس امیر ترین افراد کی دولت میں بے تہاشا اضافہ ہوا کرونا کے باعث مچموعی طور پر دو سو پچپن ارب ڈالر کمائے گئے فیس بک کے بانی مارکز زگربرگ سہر فہرست ہیں اور بل گیٹس کی بھی بارہ ارب ڈالر کی کمائی رہی اور فوپس نے تفصیلات جاری کر دی ہیں اور اب بات کریں گے موسم کی اچھے خبر ہے سخت گرمی کم ہونے کی خوش خبری ہے محکمہ موسمیات نے بادل برسنے کی نویت سنا دی ہے اور آج رات سے منگل تک پنجاب بھر میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے نویت سنائی ہے کہ جمعی رات سے منگل تک بادل خوب برسیں گے راولپندی، اسلام آباد، لاہور، جہلم، چکوال، اٹک، میاوالی، سرگودہ اور بکر میں بارش متواقع ہے خوشاک، منڈی بہاودین، حافظ آباد، گجرانوالا، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی عبر کرم برسے گا جس سے گرمی اڑنچو ہو جائے گی موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے دوران کوئٹہ، یوب، خرنائی، بارخان اور ڈیرہ بکٹی میں بھی تیز بارش کی امید ہے پیر کے روز میرپورخاص، بدین اور حیدراباد میں بھی باران رحمت کا امکان ہے جبکہ خیبر پختنخواہ کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی بادل ان ایکشن ہوں گے مقبوضہ کشمیر کے بھی بیشتر علاقے میں موسم آور آلوت رہے گا انتناک، بڑگام اور بارہ بولا میں بارش ہوگی جبکہ جمعوں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49، سرنگر 24 اور لئیہ میں چودہ رہے گا کچھ ہی در میں حاصل ہوں گے ایڈلائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا اللہ کے حضور کسرت استغفار کا وقت دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت کرونا کی مولک وبا میں بھی ڈاکٹر ایکیو خان ہسپٹل میں چان لیوہ بیماریوں کا مفتلہ جاری ہے اس سال کی زکاة ڈاکٹر ایکیو خان ہسپٹل کو دیجئے اور ایک نیکی انسانیت کے نام پر کیجئے کہ بہت سی امید بھری نگاہیں آپ کی منتظر ہیں آپ اپنی زکاة کسی بھی بینک میں جمع کرائیں آن لائن ٹونیٹ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں کال کریں 042-1111-7171 احسنال کلام بمپ اید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزر یا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلٹ پی سی ڈینی پاور بینکس آڈیونک نیک بینڈز احسنال کلام حج عمرہ ڈیوائسز احسنال کلام اپنے سمارٹ ای قرآن ٹیچر کے ڈیجرل پین کو کسی بھی آیت پر رکھیں اور سنیں اپنی پسندیدہ آوازوں اور زبانوں میں قرآنی آیات ترجمہ اور تفسیر دوستو اس وقت میرے پاس ایک بڑا انمول تحفہ ہے جو کہ ڈینی احسنال کلام کی طرف سے تنزل ایمان کی صورت میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے حدیعہ صرف 4,990 روپے احسنال کلام کرتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور حفظ کرنا بہت ہی آسان میرا سمارٹ ای قرآن ٹیچر حدیعہ صرف 4,990 روپے وہ افراد یا بچے جو قرآن کریم کی تلاوت کے ابتدائی اصول سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے احسنال کلام کے باکس میں موجود ہے رحمانی قائدہ آئی امین حرمین کی دل کو چھولنے والی آوازوں میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کا آپشن بھی موجود ہے احسنال کلام بمپا عید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزریا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلک پی سی ڈینی پاور بینکس آڈیونک نیک بینڈز احسنال کلام حج عمرہ ڈیوائسز بائیس مختلف زبانوں میں ترجمے چھبیس فری والٹ کارڈز کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو آسان اور دلچسپ انداز سے ایمانیات نماز اور وضو کا طریقہ مسلون دعائیں چالیس احادیث والدین کا احترام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کا طریقہ سنتیں اور احکام تجوید سکھا سکتے ہیں احسنال کلام اسمار کی قرآن ٹیچر ہر گھر کی تنہویت ایک انمول توفہ اور پہترین صدقہ جاریہ آپ کے بچوں کے لیے اب قرآن شریف پڑھنا سیکھنا ہوا بہت ہی آسان حدیہ صرف چار ہزار نو سو نوی روپے شادی بیعہ کے لیے انمول توفہ ہے رمضان ماہ قرآن احسنال کلام کا سمارٹ ای قرآن ٹیچر بہترین نایاب توفہ رمضان اور صدقہ جاریہ ہے احسنال کلام بمپ اید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزریا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلٹ پی سی آپ اسے سن سکتے ہیں اپنے تلفز کو درست کر سکتے ہیں لہٰذا میں اس کی تحسین کرتا ہوں حدیہ صرف چار ہزار نو سو نوی روپے احسنال کلام بمپ اید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزریا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلٹ پی سی ڈینی پاور بینکس آڈیونک نیک بینز احسنال کلام حج عمرہ ڈیوائسز احسنال کلام اپنے سمارٹ ای قرآن ٹیچر کے ڈیجرل پینکس کو کسی بھی آیت پر رکھیں اور سنیں اپنی پسندیدہ آوازوں اور زبانوں میں قرآنی آیات ترجمہ اور تفسیح دوستو اس وقت میرے پاس ایک بڑا انمول تحفہ ہے جو کہ جینی احسنال کلام کی طرف سے کنزل ایمان کی صورت میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے احسنال کلام کرتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور حفظ کرنا بہت ہی آسان میرا سمارٹ ای قرآن ٹیچر احسنال کلام وہ افراد یا بچے جو قرآن کریم کی تلاوت کے اپتدائی اصول سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے احسنال کلام کے باکس میں موجود ہے رحمانی قائدہ آئیم این حرمین کی دل کو چھولنے والی آوازوں میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کا آپشن بھی موجود ہے احسنال کلام اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزریا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے دینی ٹیبلک پی سی دینی پاور بینکس آڈیونک نیک بینڈز احسنال کلام حج عمرہ ڈیوائسز بائیس مختلف زبانوں میں ترجمہ چھبیس فری والٹ کارڈز کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو آسان اور دلچسپ انداز سے ایمانیات، نماز اور وضو کا طریقہ مسلون دعائیں، چالیس احادیث والدین کا احترام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کا طریقہ سنتیں اور احکام تجوید سکھا سکتے ہیں احسنال کلام اسمار کی قرآن پیچر ہر گھر کی تحرورت ایک انمول توفہ اور پہترین صدقہ جاریہ آپ کے بچوں کے لیے اب قرآن شریف پڑھنا سیکھنا ہوا بہت ہی آسان حدیعہ صرف چار ہزار نو سو نوی روپے شادی بیعہ کے لیے انمول توفہ ہے رمضان، ماہ قرآن احسنال کلام کا سمارٹ ای قرآن پیچر بہترین نایاب توفہ رمضان اور صدقہ جاریہ ہے احسنال کلام بمپ اید آفر اب روزانہ پہلے پچاس کالرز میں سے ہم چنیں گے کئی خوش نصیب جو بزریا قرآن دازی حاصل کر سکیں گے ڈینی ٹیبلک پی سی ڈینی پاور بینکز، آڈیونک نیک بینز احسنال کلام حج عمرہ ڈیوائسز آپ اسے سن سکتے ہیں اپنے تلفز کو درست کر سکتے ہیں لہذا میں اس کی تحسین کرتا ہوں حدیعہ صرف چار ہزار نو سو نوی روپے کاروبار کے لیے ضروری ہے بہترین جگہ کا انتخاب بہترین جگہ وہ جس کی ہر آسائش بنے آپ کے کاروبار کی کامیابی کی زامن اور رہن ترین بعد ایسی جگہ کی فوری دستیابی جیسا کہ راف مال اپنی طرز کا واحد شاپنگ مال جہاں آپ کو ملے اسی دن قبضہ کیونکہ راف مال میں شاپس اور دفاتر ہیں مکمل طور پر تیار راف مال کی یہ خصوصیات دیں آپ کو زمانت ایک کامیاب کاروبار کی آپ کا آج کا فیصلہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے راف مال اور اس سے ملحق زیر تعمیر بلند ترین ٹاور جدے آپ کو بین الاقبامی میار کی رہائش اور دفاتر راف مال کی سیل اور راف اٹار کی بکنگ جاری ہے ابھی کال کیجئے آج کے دیجٹل لائف سٹائل کو چاہیے سوشلائزیں ابھی پی ٹی سیل چارجی دیوائس حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی پی ٹی سیل یو فون سروس سینٹر یا فرینچائز پر تشریف لے جائیں یا مزید معلومات کے لیے بار اٹھارہ پر کال کریں ہر روز پاکستان بے سکھ کا آغاز روز نامہ پاکستان سردار خان میازی کی زیرے دارت اسلام آباد راوپنڈی مزا فرمان کراچی اور کوئٹا سے ویک وقت شایہ ہونے والا پاکستان کا کسی رلا شاد موسیقی اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہہ نسار شامل کھنے کے نیوز ہیڈلائنز موسیقی سپریم کورت میں ریڈوے پولیس کے سابق انسپیکٹر کی سروس ٹریبینرل کے فیصلے کے خلاف ففیل پر سمات عدالت نے سروس ٹریبینرل کا پینشن دینے سے مطالق فیصلہ معاطل کر دیا آپ کے دارے نے اتنا بڑا ایفزیڈنٹ کرنے والے کو دوبارہ نوکری پر رکھا ریڈوے کا محکمات کیسے چلتا ہے آپ کے دارے نے پین حادثے پر بڑے اپسروں کے ساتھ کیا کیا چیز جسٹس کا اصطفہ وزیراعظم کی زیر صدارت پی آئی اے تیارہ حادثے سے مطالق اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم کو تیارہ حادثے کی ارتدائی تحقیقاتی ریپورٹ پیش کی جائے گی اجلاس میں وفاقی بزراء سیول ایفزن اور پی آئی اے کے عالی حکام شریف ہوں گے زخمی کو فراہم کردہ سہولیات سے مطالق بھی آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم پنجاب سے منتخاب نمائندوں کی ملاقات کرونا وابا سے نمٹنے کیلئے کی جانے والے اقدامات پر تبادے خیال کیا گیا اسمان بزار کا کہنا تھا کہ پنجاب نے کرونا سے نمٹنے کیلئے سیاستی انتظامی کی متحارک ہے کرونا کے خلاف کو کامیابی کیلئے عوام کا تعاون ناوزیر ہے آپوزیشن کا کرونا پر دیس سیاست چمکانے سے باز نہ آنا افسوسناک ہے کوئی مشکل اور قربانی نواز شریف کی حدمت کی راہنے پہلے رکاوٹ بنی نہ انشاءاللہ آئندہ بنے گی ایٹمی دماغوں کے باعث برس مکمل ہونے پر مریم نواز کا ٹویٹ کہا جو امی تقبیر ہر سال نواز شریف کی اپنی نتی سے وفا کی داستان سناتا ہے پوچھو اس درستی سے کہ وہ کون ہے جس نے اس کی سرحدوں اور آسمانوں کو ناقابل تصفیر بنایا قومی بکار اور سالمیت ہمارے لیے سب سے مقدم ہماری ایٹمی قوت عوام کے تحافظ اور سلامتی کی زامن ہے وزیر اطلاع شبل فراس کا ٹویٹ کہا مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والوں کی محنت کو اپنے خاندان سے نہ جھوڑیں اپنے بیانیے سے جو وفا نہ کر سکیں وہ عوام سے کیا وفا کریں گے پاکستان میں بارش کے بعد ٹیڈیوں کے حملے میں تیز تر اضافہ ہو سکتا ہے امریکی ادارے فور اینڈ ایبریکلچر اورگنائزیشن نے پاکستان کیلئے خطرے کی گھنٹی بچاتے ہوئے کہا ہے کہ تیز بارش ٹیڈیوں کے اپسرش کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتی ہے اور بھارت سے منس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار اکیسی میزبانی واپس بھی جا سکتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے بھارت کو خبر دار کر دیا بھارتی کرکٹ بورٹ تو کورونا کو بنیاد بنا کر دیڈ لائن میں تیس جون تک توسی چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی میرس ٹیڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کرونا وائرس کی بابا بڑا امتہا مشکل کی گھڑی میں ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد کے لیے دیں وزیر آزم پاکستان کا ساتھ وزیر آزم کے ریلیف فنڈ میں بیس روپے اتیا کرنے کے لیے چھائے چھائے ساتھ ساتھ پر خالی ایس ایم ایس کریں مزید معلومات اس ویب سائٹ پر پی ایم سی آر ایف ڈاٹ سی او وی آئی ڈی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اللہ کے حضور کسرت استغفار کا وقت دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت کرونا کی مولک وبا میں بھی ڈاکٹر ایکیو خان ہسپٹل میں چان لیوہ بیماریوں کا مفتلہ جاری ہے اس سال کی زکار ڈاکٹر ایکیو خان ہسپٹل کو دیجئے اور ایک نیکی انسانیت کے نام پر کیجئے کہ بہت سی امید بھری نگاہیں آپ کی منتظر ہیں آپ اپنی زکار کسی بھی بینک پر جمع کرائیں آن لائن ٹونیٹ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں کال کریں 042-111-717-171 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرضو قزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفنس میٹر ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے لیٹرین انٹرنٹ ریٹائیڈ امجر شویف صاحب نے اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ایک ڈیفنس انیلسٹ بھی ہیں اور اکثر ہم دیکھتے رہے ہیں ان کو ٹی وی چینلز پر ہمارے ساتھ ہیں امجر شویف صاحب اور ہم ان سے اب سوالات کریں گے مختلف ظاہر جواجکل سیچویشن چل رہی ہے جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ بار بار جو ہے وہ بھارت جو ہے مسلسل پاکستان کے اوپر جو ہے الیگیشنز لگا رہا ہے اس کے علاوہ چائنہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ٹھیک نہیں چال رہے اور چائنیز اور انڈیا کے بیچ میں بھی جو ہے وہ ایک قسم کا آپ دیکھتے ہیں کہ ٹینشنز ہی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جی افغانستان پیس پروسس کے بارے میں کہ کیا دیکھتے ہیں وہ کہ کس طرح سے یہ آگے بڑھا ہے اور کہاں تک بہتری آ سکتی ہے تو چلتے ہیں جی جی شریف صاحب کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سر فرسٹ کوئشن آپ کے لیے کہ عید آپ کو پالوں میں کیا بھی عید گزریے ایک دو دن پہلے تو جنرل باجوا کے اوپر کافی انڈین میڈیا شور مچا رہا ہے کہ جی عید کے موقع پر یہ تک کہا گیا کہ جی انہوں نے وہاں پہ کیونکہ کشمیر کی بات کی اور انہوں نے کچھ ایسی بات کی جس سے انڈیا پہ حملے کا تاثر ملا اس لئے انڈین میڈیا نے یہ بھی کہا موسیقی